وَأُرَاقِبُ الرَّحْمَنَ جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَعَالَىٰ وَأَكُولُ لِلْوَطَنِ الْحَبِيبِ مُشَيِّدًا عُلْمَائِدًا رحمان کے نیک بندے کون ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور جن کے لئے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے انہی چیزوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور انہی لوگوں کی سفوں میں ہم شامل ہونے کی کوشش کریں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی ان کے سفوں میں شامل ہونے کی توپی قطعہ فرما دے اللہ نے ذکر کیا کہ رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں یمشون علی الارض یحونا جو زمین پر چلتے ہیں آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے ہیں گھمنڈی بن کر کے نہیں چلتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں مطانت کے ساتھ چلتے ہیں شرابت کے ساتھ چلتے ہیں عزت کے ساتھ چلتے ہیں آپ دیکھیں آدمی کی چال سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کیسا ہے جو انکساری کے ساتھ چلے گا سنجیدگی کے ساتھ چلے گا اس کی بڑی اللہ نے تعریف کیے رحمان کے بندوں میں شامل کیا ایسے لوگوں کو جو آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں آجزی اور انکساری کے ساتھ چلنے کا مطلب ہی نہیں کہ انسان مرے ہوئے انسان کے جیسا چلے مریل کے جیسا چلے بیمان کے جیسا چلے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ جب چلے تو بہت سارے لوگ پیر پٹک کر کے چلتے ہیں دب دب کی آواز آتی ہے اور بہت سارے نجانے کونگون سے اسٹائل سے چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی صفت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کیا صفت بیان کی گئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب چلتے تھے زمین پر تو ایسا لگتا تھا کہ آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں اس طرح کی چال آپ علیہ السلام زمین پر چلتے تھے تو کوشش کریں ہمیں بھی اس طرح سے چلنا چاہیے عورتیں بھی زمین پر اس طرح سے نہ چلیں کہ ان کے پیروں کی آواز کوئی اور سنیں اگر پیروں میں کوئی زیور ہو تو زیور کی آواز کوئی اور سنیں باقاتہ اس کے لئے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے تو رحمان کی جو نیک بندے ہوتے ہیں آجزی کے ساتھ چلتے ہیں انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں تکبر کیونکہ تکبر جو اور قبر جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کی نبی علیہ السلام میں ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں الکبریہ و ریلائی تکبر میری شادر ہے والعظمت و ازاری بڑائی یہ میری ازار ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کوچھیننے کی کوشش کرے گا لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب میں ڈال دوں گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا کتنی بڑی بات کہی گئی ہے اللہ نے کیا کہا کبریائی بڑائی اور بزرگی یہ اللہ کیلئے ہے اگر کوئی بندہ اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا اپنے اندر ڈھوڑے گا اس کو گھمنڈی بن کر کے رہنا چاہے گا اللہ نے کہا کہ میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اسے آج میں میں ڈال دوں گا تو آپ دیکھیں جو کبر اور گھمنڈ اور غرور ہے انسان کو اس سے بچنا چاہیے اللہ کا ایک بندہ دنیا میں ایسا ہوا ہے جو بڑا گھمنڈی تھا قارون کا نام آپ نے سنا ہوتا اللہ نے اس کو کتنا پیسا دیا تھا اتنا روپیہ اس کو دیا تھا کہ اس کے روپیوں کی جو تیوریاں تھیں جس میں وہ روپیہ ڈالتا تھا نا اس کی چابیاں لوگوں کے اٹھانے کی بسی بات نہیں تھی جانوروں پر لاتا جاتا تھا قرآن کے اندرے بات مذہور ہے یعنی تیجوریوں کی چابیاں جانوروں پر لاتا جاتا تھا اب آپ سوچئے کہ جس کے پاس تیجوریوں کی چابیاں اتنی زیادہ ہوں تو اس کے پاس روپیہ پیسے کتنے رہے ہوں گے لوگ اس کو سمجھاتے تھے لوگ اس کو سمجھاتے تھے اس کے قوم کے لوگ سمجھاتے تھے کہ بھئی گھمنڈ مت کر کبر مت کر اللہ نے تجھے بہر کچھ دیا ہے اس میں لوگوں کو دیتا رہا لیکن لوگ کہتا تھا نہیں یہ تو سب میں اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہوں میں اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہوں زمین پر جب چلتا تھا بڑے گھمنڈ کے ساتھ چلتا تھا گھمنڈی بن کر کے چلتا تھا اللہ نے کیا کیا اس کو اور اس کے پورے معلوم اسباب کو دھسا دیا روایت کے اندر آتا ہے کہ ابھی بھی وہ دھستا جا رہا ہے ابھی بھی وہ دھستا جا رہا ہے تو اللہ کے نئے بندوں کی صفت پہلی صفت اللہ نے بیان کیا کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو آجزی کے ساتھ چلتے ہیں انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اور دوسری صفت بیان کیا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا اور جب کسی سے بات ہو جاتی ہے جب کسی جاہل سے ملاقات ہو جاتی ہے اور جاہل جب الجاہ دیتا ہے کسی چیز میں تو یہ آدمی جو رحمان کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ علشتے نہیں ہیں وہ اس سے علشتے نہیں ہیں بلکہ سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں معلوم کیا ہوا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ سے بھی کسی کی بحث و بادثہ ہو کوئی تقرار ہو تو آپ سلامتی کے ساتھ گزر جائیں آپ اس سے علجے مت بہت سارے لوگ سماج میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو غالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم تعلیم اس حوالے سے موجود ہے ابو بکر جیسی شخصیت ان کا ایک آدمی سے اختلاف ہوا ان کا ایک آدمی سے اختلاف ہوا ابو بکر سامنے والے کی بات پر سننے تھے سننے تھے سننے تھے لیکن سامنے والا بڑا جبر کر رہا تھا زور کر رہا تھا گالیوں پر اتر آیا ابو بکر صدیق کو ورداشت نے ہوا انہوں نے بھی اس کے جواب میں کچھ کہنا شروع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوگی ابو بکر صدیق نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے برا بلا کہہ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے جواب میں کچھ کہا تو آپ ناراض ہوگی اللہ کے نبی رکا کہا ابو بکر تمہیں نہیں معلوم جب تم تم کو سامنے والا برا کہہ رہا تھا تو فرشتہ تمہاری دفع کر رہا تھا تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے جواب دینا شروع گیا فرشتہ وہاں سے قائب ہو گیا پھر مجھے پسند نہیں کہ میں ایسی جگہ پر ٹھے ہوں ایسی جگہ پر برقرار رہوں تو اندازہ کیجئے آپ اسلام نے کتنا وسیع پیغام دیا ہے کتنا وسیع میسج دیا ہے بلد یہ مت کسی سے سبر کر لیجئے سبر کفر نیٹا ہوتا ہے ان اللہ ہمار صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کتنی بار ہم نے سنا ہے تو سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اسی طریقے سے رحمان کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے جو اپنے رب کے لیے راتوں میں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں جو اپنے رب کے لیے راتوں میں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو راتوں میں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں میں اپنے کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صفت اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے ایک بڑی مشہور حدیث جو لوگ راتوں میں بیدار ہوتے ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں یعنی راتوں میں اُرخ کر کے اللہ کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں آپ دیکھیں ایک ربیع بن قاب ہے قالبن ایک صحابی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رات میں وہاں ٹھہرتے تھے انتظار کرتے تھے کہ اللہ رسول اللہ رات میں کب بیدار ہو اور میں ان کے لئے وضو کا پانی پیش کروں ربیع بن قاب اللہ کے لئے نمازیں پانی پیش کریں گے یہ ان کا معمول تھا ان کی عادت تھی ایک بار اللہ کے لئے نمازیں پیش ہوئے خوش ہو کر کے ان سے پوچھا کہ اے ربیع مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو اتنے زمانے سے ہم دیکھ رہے تو ہمارے گھر کے پاس بیٹھ رہے ہو کیا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو ربیہ نے کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو تو سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو یعنی غوب عبادت کرو رات میں رات میں اٹھ کر کے خوب عبادت کرو تحجیل کی بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی سلم بھی تحجیل پڑھ رہے ہیں اور دوسرے صحابی کو نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ بھی اگر جنت چاہتے ہیں تو رات میں اٹھ کر کے سجدے کرو یعنی نمازیں پڑھو تو سجدے کرنا چاہیے راتوں میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھنی چاہیے اللہ کے برسلم فرماتے ہیں یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے رات میں اٹھ کر کے جو بندے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو بھٹا دیتا ہے اللہ کے برسلم فرماتے ہیں کہ رات میں جو لوگ نماز کے لئے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کے جسم سے بیماریوں کو بھگا دیتا ہے اللہ ان کے جسم سے بیماریوں کو بھگا دیتا ہے یعنی رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا جہاں روحانی علاج ہے وہیں پر جسمانی علاج بھی ہے رات کا اٹھنا جہاں روحانی علاج ہے وہیں پر جسمانی علاج بھی ہے آپ بہت سارے لوگ شکوا کرتے ہیں کہ مجھے یہ درد ہو رہا ہے میرا بدن درد ہو رہا ہے مجھے بیماریاں ہیں مجھے چین سکون نہیں ہے آپ رات میں اٹھ کر نماز پڑھئے اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی بیماریوں کے بھگانے کا ایک ذریعہ ہے صحیح روایت تو رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں میں اٹھتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے رب کے لئے قیام کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ایک حدیث میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں اور ان بندیوں پر ہستا ہے وہ بندہ جو رات میں اٹھتا ہے نماز کے لئے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور جب اسی بیوی نہیں جاگتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کا چیٹہ مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر ہستا ہے کہہ ساتھ نہیں ہے وہ خود اٹھ رہا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگا رہا ہے اور بیوی نہیں اٹھ رہی تو پانی کے چیٹے مارتا ہے اسی طریقے سے اللہ اس بندی پر ہستا ہے جو رات میں اٹھتی ہے نماز کے لئے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے اگر اس کا شوہر نہیں اٹھتا ہے تو اس کے بھی موں پر پانی کا چیٹہ مار دیتی ہے تو راتوں میں اٹھ کر کے نماز پڑھئے اللہ کو بہت محبوب ہے راتوں کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے آپ دیکھیں عرشِ الٰہی کے سائے میں کون لوگ ہوں گے ان میں سے ایک کا ذکر کیا گیا رجلن ذکراللہ خالین ففادت اینا وہ آدمی جس کے آنکھوں سے آنسوں گر پڑے ہوں جب وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہوں ظاہر بات ہے دن میں تنہائی نہیں ملتی ہے دن میں تنہائی نہیں مل پاتی ہے تنہائی کم ملتی ہے رات میں تنہائی ملتی ہے جب پوری رات پوری دنیا کے لوگ سو رہے ہوں بندہ اللہ کو یاد کر کے اللہ کے لئے اٹھتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل پڑتے ہوں ایسا آدمی عرشِ الٰہی کے سائے میں ہوگا یہ رات کے وقت ہو سکتا ہے آنکھوں سے آنسوں کب بہیں گے آپ رات میں اٹھ کر کے جب اللہ کو یاد کریں گے قبر کے عذاب کو سوچیں گے جہنم کے عذاب کو سوچیں گے آپ کے آنکھوں سے آنسوں رہیں گے تو رحمان کے نیک بندوں کے ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب کے لئے راتوں میں اٹھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو عذاب جہنم سے پناہ مانتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جہنم کے آگ کو ہٹا دے جہنم سے دور کر دے جہنم سے دور کر دے جہنم سے پناہ مانتے رہنا چاہیے اللہ اکرہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شخص سلام پھیرنے سے پہلے تین چیزوں کا تین بار جنت کا سوال کرے اور تین بار جہنم سے بچنے کا سوال کرے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے جہنم سے بچا لیتا ہے تین بار جنت کا سوال کریں اور تین بار جہنم سے بچنے کا سوال کریں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے کے چھوڑتا ہے اور جہنم سے بچا لیتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ سلام پھیرنے سے پہلے آپ پڑھیں اللہم اینی اسعالو کالجنہ اللہم اینی اسعالو کالجنہ اللہم اینی اسعالو کالجنہ تین بار ہو گیا اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اتنا پڑھیں اس کے بعد سلام پہ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ اور جہنم سے بچانے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اس دعا کے ذریعے سے تو رحمان کے نیک بندے ہوئے ہیں جو ہمیشہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ جہنم کے آگ سے بچا لے میرے بھائیوں جہنم ایسی تیزی نہیں ہے جہنم بڑی خطرناک ہے ایک حدیث شاید آپ کے بیچ میں یہ حدیث آئی ہو کہ جب اللہ رب العالمین نے جہنم کو تیار کیا تو اس کے راستوں پر خوب خوشنما چیزیں لگا دی کہ انسان دیکھے اس کا دل لبا جائے تو ایسا کیا پھر فرشتے کو حکم دیا کہ فرشتے جا کر کے دیکھ کے آؤں جہنم کیسی ہے فرشتہ دیکھ کر کے آتا ہے اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ جہنم کیسی لگی فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو تو اتنے اچھی طرح سے اس کے راستوں کو گہرہ ہے خوشنما چیزوں سے گہر دیا ہے کہ آدمی دیکھے گا تو اس میں چلا جائے گا خوشنما چیزوں سے ایسا گہرہ ہے کہ اس کو دیکھے گا آدمی پھر اس کے اندر چلا جائے گا یعنی جہنم کو جہنم میں جانے کے راستوں کو اللہ نے بڑا آسان بنا دیا ہے بڑا آسان بنا دیا ہے آپ کا دل کہتا ہے نماز نہیں پڑھیں گے آپ کا دل کہتا ہے سوئے رہیں گے آپ کا دل کہتا ہے کہ چھوڑی کریں گے آپ کا دل جو بھی کہتا ہے آپ اپنے دل کے من کے پیچھے پیچھے جائیے جہنم تیار ہے آپ کے لئے جہنم کے دروازوں کو خوشنما چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جہنم میں جانا بڑا آسان ہے اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں جانا بڑا آسان ہے اس لئے آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ جہنم میں جانا بڑا آسان ہے اس لئے جہنم سے بچنے کی ہمیشہ خوشنے کرتے رہنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ بڑی بری جگہ ہے بڑا برا مقام ہے ہم سب کو بچا لے اسے تو یہ رحمان کے نیک بندے عذاب جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں اور جہنم کی جگہوں کو اس کے عذاب کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح سے اس کے عذاب کو تیار کیا ہے اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ بھی ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ خرچ نہیں کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں اور جو پیسے بچ جاتے ہیں اس سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں بیواؤں کا سارا بنتے ہیں بھئی ایک کپڑی کی ضرورت ہے دس کپڑا کیوں خرید رہے ہیں ایک شوز کی ضرورت ہے آپ دس جوڑی کیوں لے رہے ہیں آپ اسی کو بچا کر کے غریبوں کی مدد کر دیجئے نا اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں غریبوں کا حق ہے اگر غریبوں کا حق اللہ کے سامنے نہیں ہوتا اللہ کی قصہ میں کوئی آدمی دنیا میں مالدار نہیں ہوتا لیکن لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پیسے ہم اپنی مینس سے کمارے ہیں اپنے اقل سے کمارے ہیں ایسا نہیں ہے پیسے اللہ دیتا ہے آزمائش کے لئے امتحان کے لئے پیسہ دے کر کے بھی آزماتا ہے پیسہ لے کر کے بھی آزماتا ہے لیکن جس کو پیسہ دیا ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان پیسوں میں غریبوں کا حق ہے پروسیوں کا حق ہے رشتداروں کا حق ہے اور سب کے حقوق اگر ادا کریں گے تو ہی پیسے محبوظ رہیں گے اگر غریبوں کا ہم ادا نہیں کریں گے تو وہ پیسہ آگے چل کر کے کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا اللہ نے کہا کہ ہم بدلتے رہتے ہیں آج ان کے ہاتھ میں آج ان کے پاس ہے قرون کے پاس تو رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو فضول خرچی نہیں کرتے ہیں اور بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرتے ہیں اس چیز سے بھی روکا گیا ہے اللہ کے بندوں کو کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں آپ کیجئے بخیلی مت کیجئے فضول خرچی بھی گناہ کا کام ہے اور بخیلی بھی گناہ کا کام ہے دونوں کے درمیان رہنا چاہیے تو بخیلی بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بھی بڑا گناہ ہے اسی طریقے سے رحمان کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتے ہیں یعنی شرک نہیں کرتے ہیں اللہ ایک انوان دیا ہے معبود نہیں بناتے ہیں اس کا مطلب یعنی شرک نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں مسلمانوں میں شرک پوری طرح سے عام ہے مسلمانوں میں شرک پوری طرح سے عام ہے تعویز لٹکاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تعویز لٹکا رہے ہیں حالانکہ سریحن حدیث اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اللہ کا تمیمتن فقد اشرت جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرط کا کام کیا تعویز لوگ لٹکاتے ہیں گلے میں لٹکاتے ہیں اس طریقے سے اپنے بازوں پہ باتتے ہیں کمر پہ باتتے ہیں ٹکنوں کے اوبر باتتے ہیں کالے دھاگے مدیرے تھے وہ کالے دھاگے میلے کچیلے اتنے ہوتے ہیں کہ اس سے بندگو آتی ہے جس چیز سے بندگو آتی ہے اس چیز کو ذریعہ بنا لیا ہے کہ یہ ہماری مدد کرے گا ماذا اللہ عقل بھی کام نہیں کرتی عقل بھی کام نہیں کرتی جس چیز سے بندگو آئے وہ چیز آپ کو مدد کر سکتی ہے آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیسے شہابے ہیں ان کی بیوی کے آنکھ میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا وہ کہیں گئے تھے بار جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی کے گلے میں کالا دھاگا تھا کالا دھاگا آئے اور جھپٹ کر کے کیسے بلی مرگیوں کو پکڑتی ہے جھپٹتی ہے ایسے ان کی گرتن کو پکڑا اور اس طریقے سے دھاگے کو کھیج دیا دھاگے کو توڑ دیا جو کچھ بدا تھا نشان سرک نشان بھی آگئے قریب تک ہی کٹ جاتا گلا کہے کیا ہے کیا باندھ کے رکھا تم نے انہوں نے کہا کہ میرے آنکھ میں تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تھی تو فلاں جگہ پر میں گئی وہاں ایک یہودی عورت رہتی تھے اس زمانے کی یہودی عورت وہ بھی دین کچھ جانتے تھے آج کے زمانے میں گنتیاں نہیں لکھتے تھے وہ بھی کچھ اللہ کی آیتیں ہی لکھتے تھے اللہ کی باتیں ہی لکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ فلاں یہ یہودن کے پاس گئی تھی اور یہ دھاگے لے کر کے آئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی آنک کی سرقی آنک کی لالی بہت زیادہ ناراض ہوئی کہا میری بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں شرق اس کو ہم کیسے پرداس کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اس طرح سے شرق کہا کہ اگر تم اسے پہنے رہ کر کے تمہاری افات ہو جاتی تمہاری موت ہو جاتی تم جنت میں کبھی نہیں جا سکتے تھے کتنے لوگ آج لٹکائے لٹکائے مر جاتے ہیں دنیا کے لئے جن کے ہاں یہ رواج ہے دھاگہ پہننے کا وہ اسی دھاگے پہنے ہوئے حالت میں ان کی افات ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا دھاگے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کے ربی سلم نے باقادہ بدعا کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جس چیز کے لئے لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز میں پورا نہ کرے جس چیز کے لئے بندے نے اس دھاگے کو لٹکایا ہے تعویز پہنا ہے اللہ اس کو اس چیز میں کامیاب نہ کرے فَلَا أَتَمَّ لَهَا اللہ اس کو پورا نہ کرے تو دیکھیں شرک روح زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے معاذ بن جبل لزللہ تعالیٰ نحوکو اللہ کے نبی سلم نے کیا کہا لَا تُشْرِ بِاللَّهِ اِن قُتِلْتَ اَوْحُرِّقْتَ اے معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے دوسری حدیث کے اندر کہا گیا قُتِلْتَ اَوْحُرِّقْتَ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے چیتھڑے کر دیا جائیں چکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں لیکن پھر بھی شرک مت کرنا معاذ بن جبل ہی ہے ایک بار اللہ کے نوے سلام نے سوال کیا کہ اے معاذ بن جبل تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اللہ کے نوے سلام نے کہا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں پھر اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے مواز سے پوچھا اس میں بھی مواز نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندے اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں کریں گے تو بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ پھر ایسے بندوں کو عذاب نہ دے اللہ ایسے بندوں کو جہنم کیاپ سے بچا لے تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر بندہ توبہ سے پہلے مر گیا واللہ اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ زمین و آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ ملتا ہے زمین یعنی زمین دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ہے آسمان دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ہے اگر ان سب کے بھر کر کے یعنی اتنی زیادہ گناہ اللہ کے سامنے ایک بندہ لے کر کے جاتا ہے اور اس کا دامن شرک صداق دار نہیں ہوتا ہے شرک وہ نہیں کی رہتا ہے اللہ چاہے گا اس کو معاف فرما دے گا زمین و آسمان بھر کے گناہوں کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا اگر شرک نہیں ہے تو لیکن شرک ہے تو آسمان و زمین بھر کے نیکیوں کو بھی اللہ برباد کر دے گا یعنی زمین و آسمان بھر کی نیکیاں کوئی کام نہیں آئیں گے بندے کی زندگی میں اگر شرک ہے اس لئے ہوشیار رہنا چاہیے بچتے رہنا چاہیے شرک کے حوالے سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ وَإِنِّي أَوْزُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَ آلَمُ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے زکایت یہ صحابہ اس طرح سے شرک سے پناہ مانو اے اللہ میں اس شرک سے بچنا چاہتا ہوں جسے میں جانتا ہوں اور اس شرک سے بھی بچنا چاہتا ہوں جسے میں نہیں جانتا ہوں جسے جانتا ہوں اس سے بھی تیری پناہ جسے نہیں جانتا ہوں اس سے بھی تیری پناہ یاد نہیں تو اس دعا کو یاد کر لیں ابوبکر جیسی عظیم شخصیت اس دعا کو کسرس سے پڑتی رہتی تھی ابوبکر انبیاء کے بعد سب سے عظیم انسان ہیں دنیا کے اندر اللہ کے نبی سلم نے جنت کی بشارت دیئے کئی بار ان کو جنت دی کہا ایک بار ابو بکر صدیق نے رسول اللہ علیہ وسلم جنت کے آٹھوں دروازوں کا ذکر کر رہے تھے ابو بکر صدیق کے سامنے ابو بکر صدیق نے سوال کہ اللہ کے رسول کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بے کون داخل ہوگا اللہ کے نبی سلم نے کیا کہا ابو بکر مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ہی ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ہی ہوں گے جو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بے کون داخل ہوں گے اس عظیم شخصیت کو اللہ کے نبی سلم سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھو اللہ میں اینی اعوذ مکانو شکا بکوانا عالم واسطغفرک لما لعالم تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے رحمان کے نئے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی آدمی کسی نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں کسی کو مارتے نہیں ہیں کیونکہ کسی کو بلا وجہ مار دینا گویا پوری انسانیت کو مار دینا ہے اللہ نے سورہ بکرہ وغیرہ کے اندر فرمایا ہے کسی انسان کو نہاں قتل کر دینا پوری انسانیت کو مار دینا ہے آج لوگ خاصتوں سے بہت سارے سماج میں آپ دیکھیں بچوں کو مارا جاتا ہے وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں پلتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے چار مہینے کے بعد بچے کے اندر اللہ کی طرف سے روح ڈالی جاتی ہے اب اگر کوئی ماں اس بچے کو گیرا دیتی ہے ضائع کر دیتی ہے بچے کا مار نہ ہوا اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے روز اس بچے سے بے ایزم من قتلت تجھے کس وجہ سے مارا گیا والدین وہاں کھڑے ہوں گے لیکن والدین سے نہیں پوچھے گا اس بچے سے پوچھے گا آر دلانے کے لئے اس کے والدین کوئی شرم دلانے کے لئے کتنی لوگ مار دیتے ہیں روزی روٹی کا بہانہ لے کر کے کہ آئے گا دنیا کے اندر تو کیا کھائے گا کیا کمائے گا اتنی زیادہ بچے ہوگے تو اس طریقے سے تعلیم کا کیا ہوگا روزی روٹی کا کیا ہوگا یہ ہندووں کی سوچ غیروں کی سوچ غیروں کی سوچ مسلمانوں کے اندر آگئی زمانے جاہلیت کا وطیرہ رہا ہے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے پورا ماحول تھا پورا معاشرہ اس کے اندر ڈوبا ہوا تھا بچوں کو قتل کرنا بچوں کو درگور کر دینا ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ان ہاتھوں سے نو بچیوں کو مارا ہے نو بچیوں کو مارا ہے آپ سوچئے کیسے لوگ تھے ہو کونسی برائی تھی جو ان کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی کونسا ایسا گناہ تھا جو ان کے ہاں نہیں پائی جاتا تھا بچیوں کو زندہ دفن کر دینا صحابی کہتے ہیں کہ نو بچیوں کو میں نے میرے ہاتھ سے دفن کیا ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک آخری بچی تھی اس کو میں بہت محبت کرتا تھا وہ بچی بھی مجھے بہت محبت کرتی تھی میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن سماج کے لوگ خاندان کے لوگ آر دلاتے تھے شرم دلاتے تھے بچی کو زندہ رکھ رہا ہے کیا کرے گا کہاں دماغ ڈھوڑے گا کس کے گھر شاری کرے گا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میں کام سے آتا تھا کام پر سے آتا تھا شام کو روز آنا تانے روز آنا تانے سنتا تھا دوسرے روز میں اس کو ایک بہانے سے لے کر کے گیا ایک جگہ جنگل میں اور اس طریقے سے گھڑا کھوڑا اس کو ایک کنارے کھڑا ہوا کھڑا کیا تھا گھڑا کھوڑ کر کے جب میں گھڑا کھوڑ رہا تھا تو وہ مٹی کے جو چھیٹے اڑ رہے تھے جو مٹی سخت مٹی کے جو ٹکڑے اڑ رہے تھے اس وقت وہ بچی دیکھ کر کے پریشان ہوتی تھی ابو کیا کر رہے ہیں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ اتنی مہنے سے خود رہے ہیں زمین کو یہ مٹی کے ٹکڑے آپ کے اوپر اڑ رہے ہیں آپ کے آپ کے بدن کو چوٹ پہنچا رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں پوری طریقے سے خاموش خاموشی سے بچی کے بات کو سنتا رہا سنتا رہا جب گھڑا تیار ہو گیا تو میں اسی گھڑے ملا کر کے اپنی بچی کو دفن کر دیا تو وہ اپنا درد بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا سوال ابھی بھی مجھے رات میں اپنی بچی کی جو آواز آخری آواز تھی ابو میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ وہ آواز ابھی بھی میرے کانوں میں آ رہی اللہ کا سوال کیا میلو گناہ ماں پہ گائیں گے آپ سوچئے کیسے لوگ تھے تو اسلام سے پہلے انہوں نے جرم کیا تھا نا اور اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام ماں قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسلام سے پہلے بندہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ کیا ہو اسلام لے آئے اسلام لانا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایسے بہت سارے صحابہ تھے زمانی جاہلیت میں جو کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کرتے تھے تو آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کہتا ہے میں اسلام لائیا ہوں اور پھر بھی وہ کام کرتا ہے شکلیں بدل گئیں شکلیں بدل گئی ہیں کام تو ہی ہو رہا ہے نا معاملہ وہی ہو رہا ہے کیسے لوگ اللہ تعالی کے ہاں جواب دیں گے کیسے جواب دیں گے میرے بھائیوں صحیح واقعہ ہے اللہ کو حاضر و ناظر کہہ کر کے میں بات کر رہا ہوں اس مسجد میں اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں میرے پاس ایک ڈاکٹر آئی اورنگا بات میں میرے پاس ایک ڈاکٹر آئی جس کے پیٹ میں چار بچے پر لہے تھے کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے چار بچے پر لہے تھے ڈاکٹروں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آپ سب ختم کر لیں نہیں تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے مطلب سارے بچے ختم ہو جائیں گے یا آپ کے جسموں کا جسم کو کچھ پرابلم ہو جائے گا آپ اس کو ابورشن کرا دیں وہ میرے پاس آئی مجھ سے کہنے لگے میں نے کہا دیکھو اب بچے تو ہو گئے چار پانچ مہینے ہو گئے تھے ان بچوں کے میں نے کہا آئیسا مت کیجئے آپ اگر ڈاکٹر آپ کو یہ بولتا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی تو یہ ایک شکل بنتی ہے لیکن اگر جان جانے کا خطرہ نہیں ہے تو آپ پیدا ہونے دیں میں نے اس کو سمجھایا وہ بیچاری مان گئی اور تین چار مہینے کے بعد آتی ہے ہمارے پاس بولے مران صاحب سارے بچے نارمل پیدا ہوئے سارے بچے نارمل پیدا ہوئے ڈاکٹر تھی لیکن کیسا اللہ سے ڈڑتی تھی میرے سمجھانے کی وجہ سے بیچاری سمجھ گئے اور اتنا بڑا رسک لے کر کے اپنے بچوں کو پیدا ہونے لئے یہ دنیا ہے بہت سارے کیسے سے اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں تو جو اللہ سے ڈڑتا ہے کہتے ہیں نا جو اللہ کے لئے ہوتا ہے اللہ اس کے لئے ہو جاتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے تو غریبی کی در سے مفلسی کی در سے بچہ دنیا میں آ کر کے کیا کھائے گا کیا کمائے گا کیا تعلیم پائے گا اس در سے اپنے بچوں کو گرا دینا ابورشن کرا لینا وہ اللہ بہت بڑا گناہ ہے یہ قتل ہے آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ جواب دینے کے لئے تیار رہیں جس نے بھی ایسا کیا ہوگا کبھی لائک میں تو رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کسی نفس کو کسی جان کو مارتے نہیں کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں اس طریقے سے رحمان کے نیک بندے وہ بھی ہوتے ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں زنا نہیں کرتے ہیں زنا بہت بڑا گناہ ہے اکبر القبائل ہے کسی کے ساتھ زنا کرنا آپ جانتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کسی بندے نے اپنے دماغ میں بیٹھا لی اللہ کی قصر میں کبھی زنا نہیں کرے گا صرف ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے ساتھ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں لیکن ایک کنڈیشن ہے ایک کنڈیشن ہے پھر میں مسلمان بن جاؤں گا کہا کیا کنڈیشن ہے کہا میری عادت ہے زنا کرنے کی مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے اور باقی میں اسلام لیاتا ہوں صحابہ بڑھ کے بہت سالے اٹھے اس کو مارنے کے لیے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مت مارو یہ جانتا نہیں یہ مت مارو اس کو بلائیا اپنے پاس قریب بلائیا کہا ماں ہے کہا کہا بہن ہے کہا خوفی ہے ہاں خالہ ہے ہاں کئی رشتہ داریاں گناہ دیا اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں کہا ہاں ہیں کہا کیا تو پسند نہیں کرے گا کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ زنا کرے کہا اللہ کے رسول کیسے کوئی پسند کرے گا میں تو آنکھ پڑھ دوں گا اسے آدمی کی کہا جس کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی کسی کی ماں بنے گی کسی کی خالہ بنے گی کسی کی فوفی بنے گی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو درس دیا اور پھر دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما روایت کے اندر آتا ہے وہ آدمی جس کی پوری زندگی زناکاریوں میں گزری تھی اسلام لانے کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے سمجھانے کے بعد کبھی وہ زنا کے قریب نہیں گیا زنا کرنا تو بہت دور کی بعد زنا کے بھی قریب نہیں گیا تو اگر یہ حدیث بندہ اپنے ذہن میں رکھ لے اور کسی کے ساتھ زنا کرنا چاہے اور اس کے ذہن میں بات بار بار آنے لگے کہ ہمارے بھی گھر میں اسے ہیں ہمارے بھی گھر میں ماں ہمارے بھی گھر میں بہن ہیں شاید زنا نہیں کرے گا شاید اگر پتھر کا دل اس کا ہے تو بات لگ ہے لیکن اگر انسان کا دل ہے تو واقعی زنا نہیں کرے گا اللہ نے کہا کہ زنا کرنا تو بہت دور کی بات زنا کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے ایسے عوامل اور ایسے اسباب جو بندے کو زنہ کی طرف لے جائیں اس کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اس طرف بھی نہیں جانا چاہیے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی زنہ کرتی ہیں آنکھیں بھی زنہ کرتی ہیں آنکھوں کا زنہ دیکھنا ہے یہ ہاتھ بھی زنہ کرتے ہیں ہاتھوں کا زنہ پکڑنا ہے یہ پیر بھی زنہ کرتے ہیں پیروں کا زنہ چلنا ہے ان سب کو کنٹرول لگنا چاہیے تاکہ آپ زنا سے بس سکے تو رحمان کے نیک بندے وہ لوگ بھی ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں زنا کے قریب بھی لی جائتے ہیں اسی طریقے سے رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے ہیں جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اپرالقبائل ہے بڑے گناہوں میں اسی بڑا گناہ ہے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیت کر رہے تھے لوگ سوال کر رہے تھے اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو اللہ کے نبی انہیں بتا رہے تھے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک شرک کرنا ہے پھر کونسا بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کرنا ہے پھر کونسا بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ایسا ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر جب تیسری بار سوال ہوا تو آپ علیہ وسلم ٹیک کو اٹھا لیا اور کہا جھوٹی گواہی دینا بار بار دہر آ رہے تھے اس کو جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا سہابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش کررسول اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے کاش کررسول اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے آپ انتظر کہنیے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا کتنا ڈینجر ہے کتنا برا عمل ہے لیکن آج کے زمانے میں اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں جتنا زیادہ جو جھوٹ بول لیتا ہے اس کو اتنا زیادہ ہوشیار اور چالاک سمجھ جاتا ہے میرے بھائیوں یہ ہوشیاری اور چالاکی نہیں ہے یہ بہت بڑا بدنماد داگ اور دھمبہ ہے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے ہمیشہ محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اسی طریقے سے رحمان کے نیک بندے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی غلط بات کی جاتی ہے نا تو وہ گزر جاتے ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں ٹوہ ہمیں نہیں پڑتے ہیں کیا بولا ہے کیا کہہ رہا ہے بلکہ آرام سے گزر جاتے ہیں اور اسی طریقے سے میں سمیٹ رہا ہوں شاید ابھی سوال و جواب کا وقت کم ہوا ہے اس کے لئے میں اس درس کو سمیٹ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں رحمان کے نیک بندے وہ بھی ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے تو بہرے اور اندے نہیں بنتے ہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے بہت سارے لوگ کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ اس کے اندر کیا فرماتا ہے بہرے اور اندے نہیں بننا چاہیے سمجھنا چاہیے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیں اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے لَوْكُنَّ نَسْمَوْا وَوْنَا خِلُوا مَا كُنَّا فِيَسْحَابِ السَّيِّرِ اگر ہم سنے ہوتے یا ہم سمجھے ہوتے تو جہنم والوں میں سنا ہوتے یعنی جہنم میں جلنے والوں کی اکثر تعداد اس لیے بھی ہوگی کہ وہ قرآن کو سمجھے ہی نہیں دنیا کے اندر پڑے ہی نہیں سمجھے ہی نہیں کہ کیا قرآن میں لکھا ہے آپ دیکھیں نا یہ کتابِ ہدایت یہ قرآن کتابِ ہدایت انسان کی زندگی کو سیدھے راستے پر چلنے کے لئے اللہ نے یہ کتاب دی ہے لیکن بڑی بدقسمتی ہے وہ انسان اس انسان کے لئے جو پوری زندگی گزار کر کے چلا جاتا ہے اسے یہ بھی نہیں معلوم کی اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو کتاب کے بعد چھوڑیے نماز میں کیا پڑھتا ہے اسے یہ بھی نہیں معلوم کی نماز میں کیا پڑھتا ہے نماز کا طریقہ نہیں معلوم ازان کا طریقہ نہیں معلوم مزان کے کلمات برابر نہیں معلوم کتنی بڑی محرومی تو رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو بہرے اور اندے نہیں بنے رہتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اسی طریقے سے رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو ہماری اولادوں کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے ہماری بیویوں کو ہماری اولادوں کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے واللہ اگر کسی کی بیوی صحیح راستے پر نہیں ہے دین پر نہیں ہے ایسے آدمی کی زندگی بڑی دگدائک پتی ہے بڑی تکلیف دے زندگی ہوتی ہے اسی طریقے سے جس کے بچے صحیح راستے پر نہیں ہوتے ہیں اس کے بچے اپنے والدین کیلئے عذاب بن جاتے ہیں کبھی آپ نے دعا کیا ہے آپ کے بچے اگر اسلام پر چلیں گے آپ کے حساب سے رہیں گے گھروں کے اندر خیر و برکت ہوگی الجنے نہیں ہوں گی پریشانیاں نہیں ہوں گی ٹینشن نہیں ہوں گے تو رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے اور پھر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے متقیوں کا امام بنا دے یعنی نیک لوگوں کا ریبر بنا دے اس آیت سے یہ بات معلوم ہوں کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے تو وہ اہدہ کے بارے میں بات کر سکتا ہے کہ مجھے فلا اہدہ دے دیجئے فلا مقام پر ہمیں بٹھا دیجئے یہ آدمی بول سکتا ہے اگر نیک ہے پریشگار ہے تو تو برحال یہ رحمان کے کچھ نیک بندوں کی صفات بڑی صورات کے ساتھ میں بیان کر رہا تھا جن بندوں کے اندر اس طرح کی صفاتیں ہوں گی اللہ نے کہا کہ انہیں جنت میں غرفہ دیا جائے گا یعنی جنت میں جگہ عطا کیا جائے گا اور اس میں انہیں خوش آمدیت کہا جائے گا ویلکم کہا جائے گا تو میرے بھائیو ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ رحمان کے ان نیک بندوں میں ہمیں بھی شامل ہونے کا موقع ملے اس طرح کی ہمیں ہمیشہ کوششیں کرتا رہنا چاہیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ان کی صفوں میں شامل ہونے کی توفیق ادا فرما دے آمین یا رب العالمین